پیارہ دوستو سہزار علی گوھر مہر سہزار محمد بچ خان مہر سہزار علی نباز مہر احمد علی خان مہر سہزار خالد لوند سید خرشید شاہ سید قائم علی شاہ مراد علی شاہ اغیس راج دوزانی نصار خوڑو نصار شاہ نادر منکسی بیا پاٹی جا چنگ مرس جکے آئیلنڈ ان میں شرجید محمد صاحب بیا دوست اسلام علیکم جے بٹا دوستو آج دل تو کرتا ہے کہ میں سندھی میں بات کروں مگر شرائکی میں بات کروں سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنے والے سننے والے اور دیکھتی ہوئی آنکھیں اور سننے والے کان جو ہیں وہ آپ کی اور میری بولی نہیں سمجھتے تو جیسے میں آپ کی زبان میں اور اپنی زبان میں شروع ہوتا ہوں تو پھر وہ کٹ کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو میسیج دوں دوستوں کو میسیج دوں دشمنوں کو مخالفوں کو میسیج دوں سوال یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس نے نہیں ہٹایا ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس نے نہیں کانٹر مومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی ان کو آٹھ سال سے میں دیکھ رہا تھا ان سے کچھ نہیں ہوتا ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے ایک ایٹین تھ امنمنٹ ہے ہمارے پاس چھوٹی سی سندھ میں تو ہم نے جو سندھ میں پوری ستر سال کی زندگی میں پاکستان کے ایک پل جتےوں کے پاس بنا ہوا تھا آج الحمدللہ سات پل بنے ہوئے ہیں لور سندھ میں سارا لور سندھ میں نے لائننگ کرا دی ہے اب باری ہے اپر سندھ کی آپ کی روڑی کنال انشاءاللہ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو اب اس بندی میں ٹاپ روڑی کنال سے ہم شروع ہوں گے اور اپر سندھ میں ہم آپ کی لائننگ کراتے چلیں گے یہ آپ لوگ کا مطالبہ جو ہے یہ بلکل درست ہے پانی بچے گا تو پانی ملے گا اور میرے دوستوں اس وقت دنیا میں بہت سے مسئلے چل رہے ہیں پیڑی بات تو فلسطین کی چل رہی ہے میں پہلا وہ پرالیٹیشن تھا جو اس نے فلسطین کی بات کی تھی آج بھی میں فلسطین کی بات کرتا ہوں فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے افسوس کہ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے اور اتنا نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے افسوس ہمیں ہے دل میں درد ہے مگر یہ دل کے درد ساتھ کا کام نہیں ہے ہمیں کچھ ہاتھ سے بھی مدد کرنی چاہیے ہمیں کچھ آگے چل کے بھی مدد کرنی چاہیے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو ہم کریں گے اب پہلے بھوٹو صاحب نے کیا تھا اب بھی پیپنس پارٹی آئے گی تو انشاءاللہ کرے گی ہم نے آپ کے لیے ہمیشہ انسان کی خزمت کا فیصلہ کیا ہے بھوٹو صاحب کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں دفن ہے لوگوں کا نوکر تو ہم نے ہمیشہ عوام کی نوکری کی ہے غریبوں کی نوکری کی ہے اور اس پہ ہی ہماری جنت ہے اس پہ ہی ہماری دوزت ہے ہمارے نہ سجدے کام آنے نہ روزے کام آنے اللہ مقبول کرے تو یہ غریبوں کی خزمت قبول کرے اور ہماری سوچ میں ہماری سوچ اتنی دور ہے کہ ہر چیز ہم کر سکتے ہیں ہم کم سے کم سمندر سے آپ کو پانچ چھے بلین ڈالر کما کے دے سکتے ہیں سمندر صاف کر کے کراچی کا جو یہ پانی آتا ہے پاکستان کا پورا پانی آتا ہے جو سمندر میں جاتا ہے اس کو روک کے اس کو روک کے اس کو دوبارہ یوٹرلائز کر کے اس کو دادو میں دے کے اس کو ٹھٹے میں دے کے اس کو دوسری دگا دے کے اور اس میں سے خاد بھی بنانی ہے خاد بھی بہت مہنگی ہوگی ہے صرف پریکٹیکل آدمی جس طرح میں سوچتا ہوں میں نے ہر چیز پریکٹیکلی سوچ کے پہلے بھی کی ہے آج بھی کی ہے اگر آپ نے اپنے پریزیرنشل پاورز گھٹائے ہیں اور پارلیمنٹ کو دیئے ہیں تو اس کی بھی ایک سوچ ہے کوئی بھی اگر میں چھوڑ دیتا پارلیمنٹ کے پاورز تو کوئی بھی آکے وہ پاورز یوزوب کر کے دوبارہ وہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشلہ لگانا پڑے گا اور مارشلہ لگانا آج کی شدی میں اتنا آسان نہیں ہے اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ کے فون جو ہیں وہ دنیا سے چل رہے ہیں ہر جگہ سے چل رہے ہیں اس وقت بڑی انفرمیٹیو ٹیکنالوجی آگئی ہے اب وہ اس قسم کا حال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو بسم اللہ آئیں آپ کھڑے ہوں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں جمہوریت ہوگی ایک دوسرے میں کمپوٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیس ریزلٹ سامنے آئے گا اور ان کو ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہم سب کو کہتے ہیں کہ اپنی سیاست آپ کریں ہماری سیاست اپنی ہے ہماری فلوسفی اپنی ہے آپ کی فلوسفی اپنی ہے میں اپنے ورکروں کے ہاتھیں مجبور ہوں کہ میں بھبار نہیں جا سکتا ورکروں کے ہاتھیں اور کسی کے ہاتھ دیں اس لیے کہ ورکر کی آنکھ کے آنکھ میں ڈال کے میں کیا بولوں ہوں کل اس کو تو گھوٹکی والے دوستوں بھائیوں بہنوں سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی غیرت پہ اپنی قبر پہ اپنی پولیٹکس پہ اس طرف چلنا ہے چاہے دنیا کی کوئی بھی پولیٹکس ہو لوگوں کی اپنی پولیٹکس ہو کسی کی اور پولیٹکس ہو ہماری پولیٹکس عوام کی پولیٹکس ہے ہماری پولیٹکس شاید جنفکار علی بھٹو کی پولیٹکس ہے ہماری پولیٹکس شاید موتما بینظیر بھٹو کی پولیٹکس ہے ہم نے بی بی صاحبہ کو دفن کر کے بھی کہا کہ پاکستان خپے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا قیمت ہے اس دھرتی کی کیا قیمت ہے ہمیں پتا ہے کہ اس طرف بورڈر کے اس طرف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں غریبوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیبیا میں کیا ہوا صحیح سیریا میں کیا ہوا ہم جب حکومت پہ تھے تو ہم نے ابسٹین کیا ہم نے ووٹ نہیں دیا سیریا کے اٹیک کے لیے اور لیبیا کے اٹیک کے لیے اور سارے اٹیکس کے لیے ہم نے اپوز کیا دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ہسٹری کے خلاف جا رہے ہیں میں نے کہا میرے ساتھ ہسٹری افغانستان میں رہتی ہے چالیس سال ہم نے اس کی قیمت بھری ہے ہمیں پتا ہے کہ کیا قیمت ہے اگر ایک قوم آ جاتی ہے اس طرف ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اتنے افغان بھائی کہ ہم چاہتے ہیں وہ واپس جائیں مگر جائیں کس پہ وہاں ہے کیا جو بچارے جائیں تو یہ بڑے مسئلے ہیں یہ ہوتے ہیں جب ملکوں میں سوچ کم ہوتی ہے لیڈروں میں سوچ کم ہوتی ہے تو ہم نے اس سے آگے بھل کے دیکھنا ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ہیں میرے ان کے بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا ان کو سوچنا ہے ان کے سمجھنا ہے ان کی سوچیں سمجھنی ہے اور ان کی ضروریات سمجھ کے وقت سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے میں خود حکومت میں آکے انتظام کروں گا تو کام نہیں چلے گا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اس دفعہ جب ہم حکومت پہ تھے تو میں نے بڑی کوشش کی پر دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان کو نقصان ہوا پانچ دس بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان اس وقت اکنامیکلی کمزور ہو رہا ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے مگر چونکہ بات مجھ سے آتی ہے چونکہ بات ہمارے طرف سے آتی ہے تو ان کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید ان کا کوئیس میں فائدہ ہے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے ملک کا فائدہ ہے ہم نے جب بات کیے تو ملک کے فائدے کیلئے بات کیے ہماری دھرتی سے یاری ہے جس دھرتی سے میں ہم نے مرنا ہے جس دھرتی سے ہم آئے ہیں اس سے یاری ہے اور کسی چیز سے یاری نہیں ہے اپنے ملک سے اپنی دھرتی سے اس پاکستان سے اور جو پاکستان کو بنایا سننے ہے بچانا بھی ہم نے انشاءاللہ اس کو ہم بچا کے رہیں گے پاکستان کا حق بھی کریں گے دنیا سے اور آپ دوستوں کی خزمت بھی کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں باقی ان کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا جے بھوٹو موسیقی موسیقی